مؤمنات کتنے مؤمنین مؤمنات تشریف رکھ دن تمام دے دل دے حاجات دی برآوری وستے بیمارن دی شفا یعبی وستے بے اولادن دی وستے اولاد اتا ہوگن دی وستے علماء حق دی صحت و سلامتی وستے با آواز بلند صلوات ولی العمر یوسف زہرا حادی برحق ختم العائمہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف دے ظہور پر نور تعجیل وستے جس سوامنوں جتنی جتنی انتظار ہے اتنی ہی با آواز بلند صلوات ماشا اللہ لا حول و لا حول و لا حول و لا حول و تغل باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اعوذ باللہ الملک العظیز العلام المؤمن المہمن الجبار اعوذ باللہ من الشیطان اصراج اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ و اعوذ باللہ اید والرسول للمصدد والمصطفل امجد والمحمود احمد محبوب الہی العالمین ام القاسم محمد اچھی سلوات انج نہیں انجی میں گھرانہ لائے کے سلواتے اپنے آپنو تھوڑا نہ سمجھو اس وقت تُسا کل عبادت اچھ میں ہے بنیوے آسمان کو ملائک بھی عرش چھوڑ کے اس پرشتِ تشریف فرمائن باعوازِ بلند سلوات جو سفرہ وَالْبُرَاكُ مَرْكَبَهُ وَسِدْرَتُ الْمُدَحَامَ دِلَهُ وَاكَبَكَوْسَيْنِ اَوَدْنَعُ مَكَامَهُ وَكَالَكُنْتُو نَبِيًّا وَآدَمُ بِيْنَ الْمَاعِ اَوَدْتِينَ سَلْوَاكُ الَّذِينَ فِي الدَّوْرَاتِ اِجْتِحَارُ وَاوْفِ الْعِنْجِينِ اَذْكَارُ وَاوْفِ زُمُورِ اَوْصَافُهُ وَالْقُرَانُ اِعْلَانُهُ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَلْوَاكُ وَسَلَاطُ وَسَلَامُ وَالَا وَسِيَهِ وَا وَزِیرِهِ وَمْشِرِهِ وَبْنِ اَمْمِهِ وَبَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امیرِ الْمَامِ الْمَامِ وَالْمَتْتَقِينَ عَلِي اِبْنِ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهِ تَاهِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْدَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةَ اللَّهِ اَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ مَالْقُونِينَ وَغَاسِبِ حُبُّهِمْ عَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدْ قَالَ الرَّحْمَانَ فِي الْقُرْآنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مَعَصَادِ كِينَ صَلَوَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَلَوَانَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدِ مَعَلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّ الْفَرَجُمْ ابتدائے مجلس اجھ دعا ہے مالکِ کائنات خالقِ دو جہاں تُسَا تمام مُؤمِنین مُؤمِنَات دَسْ مُقَدَّس مَقَامتِ تُرَيَا قَبُول فرماؤے ہیں دعا ہے مالکِ کائنات جتنے مُؤمِنین نے اسفِ عَزَاوِ چھاؤنج خمسِ مَجَالِسِ عَزَادِ عَرَاقِينَ الْتَعَونَ فرمائے مالکِ کائنات تمام درس کے حلالِ کاروباری برکت تاحمِ فیرسعید مُقتِعر حُسَنِ شَاحْ صحب فیرسعید عقیل حُسَنِ شَاحْ صحب فیر عقید اللہ صحب اور میرا اللہ Pasir خ sound حاج بشیرح حُسَن شَاحْ صحب میرا حلوج دی جانتش بشیرح حُسَ صحب سحر ابدال جتنے مُؤمِنین لوح ت'اہؤُمِنَ پیر سعیدِ اقبال حُسَنِ شَاحْ صحب انہ آجوا بھرائوں میرا اللہ پانچ بارہ چودہ بیمار و اومنین مومنیات کسیت یا بی نشیب فرمائے میرا اللہ بھئی غلام سر محیصد صاحب دی بچی تکلیف لی علی محمدی عزت و عظمت دواستا بی بی دی دکھی پاس دواستا نو کسیت کامل آجنا نشیب فرمائے پیر شہی صفدر شاہ سب میرا اللہ انہ کسیت کامل آجنا تندرست نشیب فرمائے اہلیہ قصیت سلامتی دندرست نشیب فرمائے جتنے مومنی ناجائز اسیر ان اسیر یہ جناب سے جاند علیہ السلام دواستا رہا اللہ ہی نشیب فرمائے سعید شعید شاہ سب عارف حسین لندہ میرا اللہ بریہ سب میرا اللہ او ناجائز اسیر ان اونہ کوری ہی نشیب فرمائے امام برگامہ کو مساجد بوتاگیام کیامد آباد ارشاد فرمائے ولی العمر یوسف الزہراد ال�페 Alzheimer تعجیل فرمائے سڑھی گناہ کا رکھا نصفاق امام دے دیدار دے قابل منع برحمتی کا یا الحمر راحمین قبولیت دعا تعجیل زہور امام زمان صلوات صلی اللہ علیہ محمد معالی محمد وعج الفرج من تہائی مختصر رکھ اس کریم اللہ دا کروڑ ہاں احسان ہے اس اللہ نے سن انسان بڑھایا توجہ ہے نا میرے پاس مجلس دیب ددا میں اس کریم دے شکر دو کرے نا جس کریم اللہ نے نہ اسا درخواست لکھی نہ اسا سفارش کی تھی نہ اسا آکھیں بغیر آکھیں اللہ نے اتنی قیمتی دولت عطا فرمائی اللہ نے سن حیوان نہیں بلکہ انسان بڑھایا اور دوستوں بزروں کو عزیزوں یہ انسان ہون اتنی قیمتی نعمت ہے مالک کائنات نے بونڈھر سریا نعمتا حضرت انسان نو اتا فرمائیا کوئی نعمت اتا فرما کہ اللہ نے کوئی نعمت خلق فرما کہ اللہ قسم نہیں کھا دی لیکن ایک نعمت ہے اللہ نے خلق کرن تو پہلے اللہ نے اس کی خلق تو بعد چار قسمہ چاہیا مالک ارشاد فرمیندہ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتونی وطور سینینہ وحازل بلد الامین میں کو تین دی قسم میں کو زیتون دی قسم میں کو بلد الامین امن والشار بکہ دی قسم میں کو تور سینینہ دی قسم مالک چار قسمہ چاہ کے آخنا کیا چاہنے مالک دی آواز دی لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم او بند خدا کل ہی جاتے بے کی سوچیں میں تنکیڑا سہنہ انسان بڑھا ہے بہت قیمتی نعمت مالک کائنات دا احسان اللہ نے سن انسان بڑھایا انسان بڑھا کی اللہ نے نعمت ایچ اضافہ کر دیا ہویا وَتْا اللہ نے سک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑھایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہمن اتنی قیمتی نعمت دے حق لکھ تریوی ہزار نو سو بدھانوے انبیاء اولو العظم نبی صاحب شریعت نبی رسول مقدول تمام رسول دعا منگ دے گئن میرے اللہ اگر موت و باد محشور کری تا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء دا امتی محشور کری اتنی بڑی نعمت اللہ نے بغیر منگی عطا فرمائی ہن میں دوبارہ ابتداد شروع کرینا مالک کائنات دا احسان اس اللہ سے نے انسان بنایا انسان بنا کے محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا وطلہ نے سڑے سر دے ہوتے اشرف المخلوقات دا تاج سجایا اگر توجہ جبیٹی ہو تاج سجا کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ریت بنایا ان آخری بندے تک توجہ علی دی ریت بنا کے سن مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دا ازادار بنایا حقیاء علی علیہ السلام شمالک دا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے سن ازادار مظلوم کربلا بنایا میں ان جاہ دا رانا جتنے کوٹ چھٹے دے مومنین اردگرد دے مومنین اس وقت مجلس حسین اچ بیٹھن امام بارگاہ الحسین علیہ السلام دے اندر نہیں بیٹھے بلکہ چوڑھاندہ فرمان پڑھ کے دیکھ یہ جنت دے آلہ مقام اچ بیٹھن جنت دے آلہ مقام نہیں چند مندیں توجہ نہیں کی تھی میں جملہ تبدیل کر کے آخر دے نا جتنے مومنین گھر چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے قیمتی لمحات چھوڑ کے دوستو عباب دی محافل چھوڑ کے اپنا قیمتی وقت اس وقت امام بارگاہ الحسین علیہ السلام دے اندر تشریف رکھ دن میرا اخی دے ممبر حسین تو بہکی چھوڑا دے فرمان دے مطابق وہ امام بارگاہ دے فرس تے نہیں بیٹھے بلکہ عرس تے ہوتے بیٹھے اے دری اے عظیم نعمت ہے ازاداری سید و شہدہ اے عظیم نعمت ہے تساں اساں ہر بندہ کوشش کریں دے آپ اپنی زندگی ہے جو بھلائی کرن دی چنگائی کرن دی مومن کو مومن بھلائی کرنی چاہی دیے معصومین دا فرمانے ایک بھلائی مومن مومن نل کریں دے ایک بھلائی اللہ مومن نل کریں دے تماجہ ہے میرے پاس ایک بھلائی بندہ بندے نل کریں دے قبلہ سے تشریف لین نل دی سید و سلامتی بستے باواز بلند صلوات صلی علی محمد معالی محمد معجل فرجم علماء حق دی سید و سلامتی بستے بارے دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد معالی محمد معجل فرجم قبلہ تشریف کینے ہیں سڑے مہمان ہیں بس ممبر شڑیں دا اب یہاں یہ جملہ مکمل کر کے کل انسان لائی تھا ان دوبارے شروع ہو سی ایک بھلائی ہو ہے جڑا انسان انسان نل کریں دے مومن مومن نل کریں دے ایک بھلائی ہو ہے جڑا خالق مخلوب نل کریں دے توجہ ہے ہر بندہ جاندے میں مومن ہوگے مومن نل چنگئی کران بھلائی کران آج چل دے ہیں معصوم بھی بارگاہ اٹھ پوچھ دے ہیں یا رسول اللہ ادھ سو اللہ جدہ مومن نل بھلائی کران دا ارادہ کریں دے والعطا کیا کریں دے تے معصوم فرمین دے اللہ مومن نل بھلائی کران دا ارادہ کریں دے تے عوض دل اچھ حسین ابن علی دی محبت پیدا کرنے دے محبت حسین پیدا کرنے دے حضرت دے انسان شکر کی تا کر اللہ نے تن اکیمتی دل اتا فرمایا جس دل اچھ اللہ نے چوڑا دی ولایت دا کیمتی نور رکھ چھوڑے ہیں ہن مالک کائنات نے سڑتے عظیم احسان فرما چھوڑے ہن اے انسان دا فریضہ بندے اس چوڑا دے جڑا نور اللہ نے سڑ دل لیچ رکھے ہیں ہن اس دی روشنی اچھ انسان اپنے چنگے کردارنا مزید اضافہ کریں دے یا کردار ایسا ادا کریں دے جڑا چودن پسند نہیں تو نور ودہم نہ ہو منجے ہیں حضرت انسان کربلا کربلا بھی ایک کردار ہے کربلاچ بھی ایک کردار ہے قیامت تک ایک نعرہ بلند ہے حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات میں اکثر مجالے سے چاہدہ رہنا کائنات دی ہر چنگی شئے ہر نیک عمل سہنے عمل دنا حسینیت ہے ہر برے تنجسترین عمل دنا میں یزیدیت ہے لہذا اللہ نے تینے قیمتی نور عطا فرما چھوڑیا خالق کرن اس مالک دا کم ہے خلق بنا من حضرت انسان انتیدت میڈا کم ہے مجلس حسین چاہ جدہ اٹھن لگے نا امام نلوادہ کر مولا کوئی ایسا کم نہ کرے سا جدہ تیری دل آزاری ہوندی ہووے تیزید خوش ہوندہ ہووے بڑا اوکھا بچے دین حجر و قامل اللہ آشور گزر گے جنابِ علی اصور دی شہادت پڑھی گئی جنابِ علی اکبر دی شہادت پڑھی گئی جنابِ عون محمد دی شہادت پڑھی گئی جنابِ غازی عباس دا بن بازو گھوڑے دل لہون پڑھی گیا مظلومِ کربلا تیرہ زربہ نال درجہ شہادت فائز ہوئے پڑھی گیا لیکن وی محرم گزر گئے دوسرا عشرہ گزر گیا تری ویدی رات آ گئی ہے باویدی تری ویدی باویدی رات لیکن آشور دوسرا بھی گزر گئے مومن مومنات گھر چھوڑ کے مرد مستورات وط بھی آگے پنڈالِ چروندے بیٹھن جبکہ شہادت ساریاں پڑھی گئیا آشور گزر گیا لیکن اس سارے کٹھے ہو کے لوگ انہوں پیغام دے دے پہے ہیں یقیناً اکبر دی جوانی دا نقصان بہت بڑا نقصان حجر و قوم علی اللہ جملہ پڑھنا چاہنا قدردان بیٹھے ہو ہائے نکلے تو اللہ راضی ہو ایسی جنابِ غازی عباس دے بازو آن دی قیمت کائنات اچھ کوئی نہیں لاسکدا بہت زیادہ نقصان بہت بڑا نقصان ازازارو جنابِ علی اسغر دے چھے مہا دے سن اچھ گلے ترے پھلا تیت لگنا بہت بڑا نقصان ازازارو نے مظلومِ کربلا بی بی زینبِ آلیہ دی جوڑی دا گس بنجن بہت بڑا نقصان جنابِ قاسم دی شہادت بہت بڑا نقصان مظلومِ کربلا دیا تیرہ زروہ بہت بڑا نقصان لیکن دہا محرم گزر گئی آشور دوسرا عسرہ گزر گیا مومن وط بھی بیٹھن ڈسیند بھی بیٹھن ایک نقصان مظلومِ کربلا دی تیرہ زروہ چلن دو با دیو جے ہوئے جڑا اکبر دی جوانی دی نالو ود نقصان ہا ازادارو مسلمان بجتنو نقصان گیڑا نقصان حضر قومل اللہ 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 جڈا خیمانو اگلک گئینا ازادارو بی بی آلم غیر معلومہ ہائی معصومہ ہائی جان دی ہائی مسئلہ لیکن وط بھی بیمار کربلا کلو بچھنائی یہ دسا سڈا فریزا کیا بندے بی بی جان دی ہائی کہ خود کشی سیرتِ آلِ محمد شریعتِ محمدِ مصطفیہِ جارام ہے لیکن بی بی پوچھ سیاتا ہے متن کوئی شریعتِ رستہ نکل آندہ ہوئے میں علی دی دی کو جل منجن منظور ہے ننگے سر بہر آمان عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ عزاد آرانِ مظلومِ کربلا یارا محرم دا دن چڑے اے جدہ سورج تلو ہوئے علی دیاں دیاں دے سر تے چادر کوئی نہ ہوئی عجر و قومل اللہ مظلومِ کربلا دی لاشتِ گھوڑے بھج گئیں سجدِ گھوڑے کبے روایت دے الفاظ پوشت دیاں ہڈیاں سینے دیاں ہڈیاں نل رل گئیں عجر و قومل اللہ تاریخ لکھ دی ایک ازار نو سو پنجہ زخم لیکن علماء آدم قڑن حسین دے زخم نہ پڑھے کرو کوئی ایک زخم ہوئے تھا ولی تا بہار جسم دے زخم اندر دے زخم کہیں جاتے اکبر دی جوانی دے زخم عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ آخری جملہ عزاد آرانِ مظلومِ کربلا چڑھے یاروی دے سورج آگین زیبر عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ ذہن لے من کربلا جد علی دیاں شریف دیاں جنہ دے سر تے چادر کوئی نہیں عجر و قومل اللہ اج بڑھن والے رسیاں پڑھتیں روایت دے الفاظ ان رسیاں نائن زنجیر ہاں ان لوہ دے زنجیر عجر و قومل اللہ ہاتھ پس کردن بدھے میں عزاد آرانِ مظلومِ کربلا اوٹھوہین جنت پلحان کوئی نان بن پلحان اوٹھتے سوار ہو گئیں ین علی دیاں دیاں عزاد آرانِ مظلومِ کربلا ٹرپین کوفے اللے پاسے جنت گزرین مقتل دے بچھو عجر و قومل اللہ تے علی دید دید پئی ہیک لاش دے جدا سر نال کوئی نہ ہائی تیر لگے ہوئے ہیں ترٹیاں ہوئے ہیں تلوارا ترٹے ہوئے نیزے عجر و قومل اللہ ہیں جددید پییت چار قسم دے کفن پا کے بھیرا ستا پیا عجر و قومل اللہ کئی بندے پریشان ہوگے نصدہ سن دیا ہیں بے کفن ہیں لیکن چار قسم دے کفن ازاداران مظلوم کربلا پہلا ترٹیاں ہوئے ہیں تیرہ دے کفن عجر و قومل اللہ دوسرا قفن ترٹیاں ہوئے ہیں تلوارا دہا تیسرا قفن ترٹیاں ہوئے ہیں نیزے آدھا جی کو کوئی شہنہ بل لب دی ہے او کربلا دی گرم ریت چہدہا حسین دے زخبہ دے سرے عجر و قومل اللہ جنہیں دیٹھے ہیں اس نے چار قسم دے کفن بی بی سواریاں رکن دے انتظار نہیں کیتا بی بی میں آئیے جی میں غازی اباس اٹھ دے کان کوڑے دے کان تو زمین تے آیا عجر و قومل اللہ پڑھنا لے پڑھ دے رہنے لیکن بذر گلما دے انگڑائیں تشرینا ڈیتی گرو ایک مومن وجہ پچھئے بذر گلما دے سواست غازی مار دہا گھوڑے تے چڑن جان دہا گھوڑے تے لہن جان دہا علی دی دی مستورائی نگڑائیں گھوڑے نگڑائیں مین پلانے اٹھا دے چڑی آئی عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ تو پس گردن بدے ہوئے آئے سہرکان دے بار ٹردی 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 تلا ملے شادر بھاویں پرانی ملون جس پاکے آویں دی بھاویں دا سال تو باد آویں برا دا کفن ہٹیں دی لاش سنان لیں دی اللہ گاہے مسلمان آئیو جہا حال کی تہا سکی بھیڑے رو گیا دی ایڈ سا علی دا پوتر تو اے اکبر دا بابا تو اے عجر و قومل اللہ عجر و قبیہ گل جو آواز ای من سنان او مہر نبوہ دا سوار میں حسینہ عجر و بی بی دی آواز ای اگر تو حسینے ایڈ سا عینا عینا راسو کا او تیرا سار کنگیا ہے عینا عینا لباسو کا ایڈ سا تیرا لباس کنگیا ہے ایڈ سا تیرے حت دی انگل کنگئی ہے ازا داروں کپیوں گل چو آواز آئی تیترے سوال کی تینا براہک کا سوال کریں دائی ایڈ سا عینا عینا رضاو کے او تیری چادر کنگئی ہے چادر دنام آئے بی بی باندی باندی زمین تے بہ گئی ہے تیرو رو گیا دیئے اجا خونت حر تیڈی گردن دا آئیو ویران باند نا تیا ایک دست دا گھین گستہ خاندہ آئا شمار خیا میں چھ گیا رو رکیا دیئے باندی رتائیں او تیری بین دا برکا آئیو شمار لٹے داریا یا ڈالہ ہڑ لگے آئیو شمار لٹے دیئے آئیو شمار لٹے دیئے بسیار مطبور